سپریم کورڈ نے فنڈس کی فراہمی سے متعلق وفاقی حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے کل طلب کر لیا گئے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ کیس بہت طویل ہو گیا ہے معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے سپریم کورڈ نے فنڈس کی فراہمی سے متعلق وفاقی حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے کل طلب کر لیے گئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ کیس بہت طویل ہو گیا معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے عدالت کو کہا گیا تھا سپلیمنٹری گرانڈ کے بعد منظوری لی جائے گی اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھیجوا دیا گیا کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں فلحال غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات کروانا لازم ہیں سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن پورا مقدمہ دوبارہ کھولنا چاہتا ہے وزارت دفاع کی ریپورٹ میں عجیب سے استعداء ہے کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استعداء کر سکتی ہے وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہے ٹی وی پر سنا ہے وزراء کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہے عدالت نے سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی